حضرت لوس انجلس سے سوال آئے وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہم وہاں پہ کچھ کرنے کے لیے کافی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن ہمیں کہیں کامیابی نہیں ہوئی ہم وہاں کاروبار لے جانا چاہتے ہیں وہاں بزنس لے جانا چاہتے ہیں وہاں پیسے لے جانا چاہتے ہیں لیکن کچھ کامیابیاں ان کو ہیں نہیں تو چاہتے ہیں کہ جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کے کاموں میں جو وہ پاکستان کے لیے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں وہ رکاوٹیں ان کی دور ہو جائیں اور وہاں ان کے جو بھی پروجیکٹس ہیں یا جو بھی کام ہیں وہ سکسیسفول ہو جائیں یہ پوچھانا ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ نے سب سے پہلے تو یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے اچھے پاکستانی بنیں پاکستان کا اچھا امیج پیدا کریں امریکہ میں رہتے ہوئے پاکستان کا اچھا امیج پیدا کریں تاکہ یہاں لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے پہ آپ کو بھی فخر ہو یہ نہ ہو کہ پاکستان پریڈ کی بھی دو دو تین دن میلے ہونے لگیں یوم ازادی کے تین دن چار چار میلے ہونے لگیں اور وہ گورا میر جو ہر ایک میلے میں جائے اور کہہ کہ ماشاءاللہ پاکستان ایک ہے میلے چار کر رہے ہیں کیوں بنتی نہیں نا آپس میں لیک پولنگ کر کر کے پاکستانیوں نے اپنا اچھا تعرف کروا ہے وہاں اس لئے امریکہ کے اندر پاکستانیوں کو کوئی اچھا تعرف نہیں ہے سوری ٹو سی اس لئے سب سے پہلے تو پاکستانیوں کا امریکہ میں رہتے ہوئے اچھا اپنا تعرف اور اچھی پہچان پیدا کرنی چاہیے تاکہ یہاں کا گورہ افیشل جب آئے کہا کہ ماشاءاللہ پاکستانی کمیونٹی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں پاکستان کی یوم ازادی کی بھی ملے ایک ہی نکلتی تھی وہ پریڈ پاکستان پریڈ اب وہ پاکستان پریڈ بھی کئی ہو گئی ایک چودری صاحب نکالتے ہیں دوسری دوسری چودری صاحب تیزی چودری صاحب کیونکہ چودریوں کے آپ اسے بنی نہیں اور پھر جب سٹیج کے اوپر بچارہ میئر گورہ آتا ہے تو پھر ہر ایک فوٹو سیشن کے چکر میں ایک دوسرے کوئی دکے دے کے آگے بڑھتا ہے سمجھتے ہیں کہ گورہ پاگل ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا آپ جو لیک پولنگ سٹیج کے اوپر کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے تو معاف کیجئے کہ بڑا شوق ہے آپ کو پاکستان میں کچھ کرنے کا سب سے پہلے یہاں پاکستان کیلئے کچھ کیجئے کہ یہاں لوگ کہیں کہ یار واقعی ماشاءاللہ پاکستانی ہیں مزہ آگیا بڑا اچھا آدمی ہے پہلی نصیت تو یہ دوسری نصیت ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کیلئے آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں بلکل کرنی چاہیے لیکن میں جیسے پہلی خدمت یہ ہے یہاں پاکستان کا نام صحیح روشن کریں کیونکہ یہاں جب آپ یونائٹ ہو کر انڈیا سے سبق لے لیں پڑوسیوں سے یہاں انڈین جو ہے کس طرح رہتے ہیں انڈین کلچر ایک انڈین کلچر ہے بس انڈین انڈین دیسی بلے مسلمانوں بلے کافروں سب ایک ہیں مجالے کو اپنے انڈیا کی برائی کرتا ہو جبکہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے سب خبر آئے لیکن سب بالکل ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے لیکن پاکستان جو ہے پاکستانی یہاں پر جو کر رہے ہیں وہ علامان والحفیظ سوری ٹو سے میں بھی پاکستانی ہوں سوائے اس کے دل ٹکتا اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ایک بات دوسرا کہ پاکستان کے لئے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہے کہ وہاں جانا چاہتے ہیں آسانی ہو جائیں اس کے لئے پڑھیں سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی سورت بنی اسرائیل آیت نمبر ایٹی جو ہے یہ آپ نے ایک سو ایک دفعہ اشاق کے بعد پڑھنی ہے اول آخی گیارہ مرد و دروشی یہ پڑھ کے جو ہے آپ دعا کرتے رہیں سیونٹی منڈیز کیلئے سے شروع کریں انشاءاللہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ یا جو ہم ماں چاہتے ہیں آپ کے لئے آسانیہ پیدا ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لیں گے بہت شکریہ